بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں رویس خالد یونیورسل پراپٹی نیٹ ورک سے امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی خرید سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو پراپٹی سے ریلیٹیڈ کسی بھی پروجیک سے ریلیٹیڈ تو وہ جلد از جلد اپنے ویورڈز کے ساتھ ہماری شیئر کرنے کی فرس ٹرائے ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اورچرڈ فیس پور کا وزیٹ کرائیں گے پلس یہاں پہ جو انسٹالمنٹ پہ پروجیکٹ چل رہے ہیں جس کی ہمیں بہت زیادہ کیوری آتی ہے اور جو ہماری بہت سے کلائنٹس کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں سائیڈ ویزٹ کرائیں جو لاہور میں ہوتے ہیں لاہور سے باہر ہوتے ہیں آور سیز ہوتے ہیں ان کے لئے آج کی ہم یہ سپیشل ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو سائیڈ ویو کرائیں گے ڈیویلپمنٹ دکھائیں گے پلس جو پروجیکٹس انسٹالمنٹ میں چل رہے ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی جیسا کہ ایک بہت ہی زبردست ہوت ڈیل مارکٹ میں آئی ہوئی ہے سفاری ہومز کی جس کی ڈیٹیلز ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور مزید آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس کی لائیو لوکیشن دکھائیں گے کہ سفاری ہوم اگزیکٹ کہاں پہ بنایا جا رہے ہیں جی سکس بلوک میں اس کی لوکیشن دی گئی ہے اور یہ تری یئرز کے ایزی انسٹالمنٹ پلان پہ ہاؤسز بنا کے دیے جا رہے ہیں پانچ مرلہ کے اور جو اس کی پرائیسز رکھی گئی ہیں ابھی پری لاؤنچنگ میں وہ انتہائی مناسب پرائیسز رکھی گئی ہیں کہ آج سے پہلے اگر ہم بات کریں کمپیریزن کریں کسی بھی سسائٹی کے ساتھ ایون پورے لاہور میں اس پرائیسز میں پانچ مرلے کا ہاؤس کبھی بھی نہیں دیا گیا اور وہ بھی اتنی ایزی انسٹالمنٹ پلان میں تو ہم فرسٹ آف آل تو آپ کو پری لاؤنچنگ پرائیسز اس کی بتا دیتے ہیں جو پرائیسز ہیں اس کی ففٹی نائن لیک ہے نائنٹی تھاؤزنڈ ہے 3 years کا پیمنٹ پلان ہے بہت ہی منیمم ڈاؤن پیمنٹ رکھی گئی ہے 9,75,000 یعنی 9,75,000 روپے دیکھیں آپ اپنے گھر کی بکنگ کرا سکتے ہیں اور جو ریمیننگ پیمنٹ ہے وہ ایزی انسٹالمنٹ پر آپ پر منت کر کے پی کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی منیمم رکھی گئی ہے 95,000 پر منت پر آپ پانچ مرلے کے گھر کے آنر بن سکتے ہیں اس کی بکنگ کرا سکتے ہیں 9,75,000 روپے میں اس کی جو لوکیشن ہے آج ہم آپ کو لائیو لوکیشن دکھائیں گے یہ جیسا کہ ابھی ہم G6 بلوک میں مجود ہیں اورچڑ فیس فور میں اور یہ جو ہمارے پیچھے آپ کو لینڈ نظر آ رہی ہے یہ دلکلی سفاری ہومز کی لینڈ ہے یہاں پہ سفاری ہومز بنایا جا رہے ہیں اور آپ کو بتانا سائیں گے یہ within 3 years کے انسٹالمنٹ پلان میں آپ کو دیے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ آپ کو 2 years میں ڈیلیور کیا جائیں گے 2 years میں ان ہومز کا آپ کو پوزیشن دے دیا جائے گا اور ساتھ ہی ہم ایک اور بات آپ کو بتا دیں ابھی اس کے پری لاؤنچنگ ریٹس سال رہے ہیں جو کہ کچھ ہی دن کے لیے ہیں اور اس کے ریٹس ریوائز ہو جائیں گے جیسے اس کی پری لاؤنچنگ کی بکنگ ختم ہوگی اس کے پروپر لاؤنچنگ ہوگی اس پہ اس کے نئے ریٹس ہوں گے جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان ریٹس سے 5-7 لاکھ روپے زیادہ ہی ریٹس نکلیں گے تو جب پروپر لاؤنچنگ ہوگی جو اس کے ریٹس نکلیں گے وہ بھی ہم ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس پہ بھی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے ابھی جو اس کی پروپر لکیشن ہے جو لینڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فرنٹ پہ روڈ بیننگ ہوئی ہے اور یہاں پہ پانچ ملڈے کے ہومز دیے جا رہے ہیں جو کہ فیسنگ پارک ہیں یہاں پہ ایک بہت بڑا پارک بھی بن رہا ہے اور اس پارک کی سراؤنڈنگ میں سفاری ہومز بنایا جا رہے ہیں پلس آپ کو بتانا چاہیں گے یہ مین روڈ سے بلکل ہی نیر ہے مین روڈ سے جیسے ہی آپ ٹرن کرتے ہیں تو کمرشل لین آ جاتی ہے کمرشل لینڈ کے بلکل بیک پہ یہ سفاری ہومز بنایا جا رہے ہیں اور یہ جو کمرشل کی لینڈ ہے یہ بھی آن گراؤنڈ ہے ڈیویلپ ہے اور جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ وہ اینٹے بجری وغیرہ رکھی گئی ہے یہاں پہ کچھ ڈیویلپمنٹ کا کام وغیرہ بہت جلدی سٹارٹ ہونے لگا ہے تو اس حساب سے یہ جو ہومز کی ڈیل ہے یہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے اس کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ویڈن 3, 4, 5 منس کے اندر اس کی بیلٹنگ ہو جائے گی تو آپ کو نمبر بھی الارٹ ہو جائے گا ابھی آپ اس کی بکنگ کر آ سکتے ہیں اور اس کی بکنگ کرانے کے لیے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے بہت ہی لیمیٹڈ سا ٹائم ہے کیونکہ یہ بہت ہوت ڈیل چل رہی ہے جیسا کہ آرشڈ کی پہلی ڈیل آئی تھی آرشڈ ٹرپل سٹوری ہومز کی اور ہمارے بہت سے کلائنٹس کی ہمیں کالز بغیرہ آئی تھی جو اس میں بکنگ کرانا چاہ رہے تھے لیکن ایکچولی اس کی بہت لیمیٹڈ سی کونٹیٹی ہونے کی وجہ سے ہم سب کو فسیلیٹیٹ نہیں کر سکے اور اس کی بکنگ بہت ہی جلدی کلوز کر دی گئی تھی تو اب بہریہ کی طرف سے یہ ایک نئی ڈیل دی گئی ہے جو کہ پانچ ملے کے سفاری ہومز ہیں اور بہریہ کے جو ڈیویلپرز ہیں آتھرائیز ڈیویلپر ہیں وہ اس کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں ان کے پہلے بھی بہت سے پروجیکٹ چل رہے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا جیسا کہ آرچرڈ مال چل رہے ہیں جیسمن ویلا چل رہے ہیں وہ سفاری ہومز بھی بنانے جا رہے ہیں اور اس کی جو بکنگ ہے وہ سٹارٹ کر دی گئی ہے اور ویدن 2-3 ڈیز ہی ہوئے ہیں بھی بکنگ کو آئے ہوئے اور اس میں بہت اچھا رسپانس آ رہے ہیں بہت سے کلائنٹس ہیں جو انٹرسٹڈ اس میں بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں اور مور دن 50% اس کی بکنگ ہو چکی ہے کچھ ریمیننگ بھی بکنگ جو پری لاؤنچنگ کا کوٹا ہے اس میں بکنگ آویلیبل ہے تو آپ میں سے جو انٹرسٹڈ کلائنٹس ہیں جو چاہتے ہیں انویسٹرز ہیں جو گھر بنانے کے لیے لینا چاہتے ہیں رہنے کے لیے لینا چاہتے ہیں یا جو انویسمنٹ پارنٹ آف یو کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کا پانچ ملے کا ہوم ایک ہونا چاہیے اورچٹ میں بہریہ میں تو ان کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے اور اس کے ساتھ یہ ابھی ایک بیسٹ ٹائم ہے آپ بکنگ کرانے کے لیے کیونکہ جیسے ہی اس کی پری لاؤنچنگ ہتم ہوگی تو سب یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے ریٹس ریوائز ہو جائیں گے اور اس کے جو نئے ریٹس ہوں گے وہ دیفنیٹلی پری لاؤنچنگ کی بکنگ کے ریٹس سے زیادہ ہوں گے تو ہم اپنے کلائنٹس کو اور انویسٹرز کو یہ سجیسٹ کریں گے کہ آپ کے لیے یہ اس ٹائم پہ بیسٹ اوپرشنیٹی ہے انویسٹ کرنے کے لیے اپنے گھر کے لیے اور اگر آپ لاؤنگ دم کے لیے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی بیسٹ اوپرشنیٹی ہے اور یہ گیرینٹی ہے کہ انشاءاللہ تالہ اس کے جو ریٹس ہیں وہ ان فیوچر میں بہت اچھا جام پائے گا ان میں کیونکہ اگر ہم کمپیریزن کریں اس کا اورشٹ کے ساتھ ہی جو فیز ون اور ٹو ہے جو بالکل روڈ کو کراس کرتے اس کے اوپرزٹ آتا ہے ہے اور چھٹ فیز برن اور ٹو وہاں پہ جو پانچ ملے کی پائیسیز ہیں وہ آلماسٹ نائنٹی پائی فائک ٹو ون کروڑ خون فٹین لیکک تک کی پائیسیزیں جو بیری کرتی ہیں ایس پر لوکیشن یعنی ایک کروڑ پاندھارہ لاکھ روپے تک پانچ ملے کی گھر کی پائیسیز ہیں اور اس کے کمپیرٹیبلی یہ فیفٹی پرسنٹ پر آپ کو انسٹالمنٹ پر یہ گھر دیا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی پلس پوائنٹ ہے جس پتہ سے ہم اپنے کلائنٹس کو انویسٹر کو سجسٹ کر رہے ہیں کہ وہ جلدہ جلدہ اس میں بکنگ کر آ سکتے ہیں اور اپنا گھر بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یوپین کے آلویس ٹرائے ہوتی ہے کہ اپنے کلائنٹس کو اپنے انویسٹرز کو بیسٹ جو پراپٹیز ہیں ان میں انویسٹ کرایا جائے تاکہ ان فیوچر ان کو بھی بینفیٹ ہو اور وہ ہمارے پرمننٹ کلائنٹس بھی ہوں تو اس لیے ہماری سجیشنز ہیں آپ کو کہ جو لوگ چاہتے ہیں اپنا گھر بنانا یا جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پراپٹی میں اس ٹائم ان کے لیے یہ ایک بہت ہی زبردست موقع ہے تو جیسا کہ یہ ہم آپ کو دکھایا جو سفاری ہومز بن رہے ہیں یہ اس کی لوکیشن ہے اور امید یہ کی جاری ہے کہ بہت ہی جلدی ادھر ڈیویلیمنٹ کا کام بھی شروع کر دیا جائے گا تو اس کے ساتھ ہی جو دوسرے انسٹالمنٹ کے پروجیکٹ ہے بہریہ آرچرڈ فیس فور کے آرچرڈ ہومز اور جیسمن ویلاز ہم آپ کو اس کی لوکیشن میں دکھاتے ہیں اور اس کی پرائیسز پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آئیے اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں جیسمن ویلاز کی لوکیشن کی طرف جی بیورز تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو فیس فور میں مسجد بنائی جارہی ہے اس میں بھی ڈیویلیمنٹ کا کام بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے اور ہوفولی یہ بہت جلد اپنی کمپلیشن پہ ہوگی اور جیسا کہ یہاں پہ ایک سکول بھی بنایا جا رہا ہے اس کا بھی گری سٹکچر تیار کیا جا رہا ہے اس کی بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں بیلڈنگ یہ جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اس تائم پہ یہ سکول بنایا جا رہا ہے فیس فور کا تو یہاں پہ ڈیویلیمنٹ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا اور ایکسپیکٹیڈ ہے کہ بہت جلدی یہاں پہ کمرشلز بغیرہ اور مالز بغیرہ بھی بننے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یہاں پہ آرشڈ مال بنایا جا رہا ہے وہاں پہ بھی انسٹرالمنٹ میں شاپس بغیرہ آویلیبل ہیں تو جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کمرشل پراپرٹی میں شاپ لینا چاہتے ہیں انسٹرالمنٹ پہ ان کے لیے وہ بہت اچھی آپشن ہے نحاظ سے یہ بہترین زبردست انویسمنٹ اپرشنیٹی ہے پلس یہاں پہ کچھ گھر وغیرہ سٹارٹ کر دیا گیا ہیں جن کی کنسٹرکشن کی جا رہی ہے اور اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گھر کا گری سٹکچر آل موسٹ کمپلیشن پہ ہے یہ گھر یہاں پہ بنایا جا رہا ہے اور کچھ اور گھر ہیں جن کی ابھی یہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کی جا رہی ہے تو اس لحاظ سے ڈیویلیمنٹ کا کام فیس فور میں اگر ہم بات کریں تو بہت جلدی اور بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ سکس منٹس اور ون یئر میں بہت زیادہ ڈیویلیمنٹ ہو چکی ہوگی تو جیسے ہی ڈیویلیمنٹ ہوگی تو پرائیسز اس ٹائم پہ یہ نہیں ہوں گے جو اس ٹائم پہ پرائیسز ہیں تو یہاں پہ اس ٹائم پہ انویسٹ کرنے کے لحاظ سے ایک بہترین اپرچونیٹی ہے اور جیسا کہ اس کو اگر ادھر پروجیکس کے ساتھ کمپیر کیا جائے لائک اورچڑ کے ہی فیس ون ٹو کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو یہاں پہ پرائیسز آلماسٹ فیفٹی پرسنٹ ہیں اور جو ان کا ڈسٹنس ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ایک روڈ کو اگر آپ کراس کر لیں تو فیس ون ٹو آ جاتا ہے اور اگر آپ روڈ کراس کر کے اپوسٹ سائٹ پہ آ جائے تو وہ فیس فور ہے اتنے سے ڈسٹنس پہ اتنا پرائیسز کا جو ہے وہ ڈیفرنس ہے تو یہ ایک بہت اچھا چام ہے جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے یا جنہوں نے گھر بنانا ہے جو چاہتے ہیں ہماری ایسی پروپرٹی ہو جو ہم نے مینیمم ریٹس میں انویسٹ کی اور ان فیوچر لائک ہم اس کو ون یئر ٹو یئرز کے لیے ہولڈ کریں تو ہمیں اچھا بینیفٹ دیکھ جائے اور اب ہم اس جس لوکیشن پہ موجود ہے یہ جیسپین ویلاس کی لوکیشن ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے یہ جیسپین ویلاس کی جو لوکیشن ہے یہاں پہ ڈیویلیمنٹ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے یہاں پہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں سیوریج وغیرہ ڈال رہا ہے اور روڈز وغیرہ بھی جو ہیں وہ کچھی بنا دی گئی ہیں بہت ہی جلدی ان کو کارپٹیٹ کر دیا جائے گا اور ان کے جو ریٹس وغیرہ ہیں وہ ہم آپ سے اس ویڈیو میں ایک دفعہ دوبارہ شیئر کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا معلوم ہوگا یہ ٹو یئرز کے پیمنٹ پلان پہ دیا گیا ہے انسٹالمنٹ پہ اور اس کی جو پرائسیز ہیں وہ جنرل کیٹگری کی جو ہے وہ جنرل جو ویلاس ہیں ان کی سیونٹی ٹو لیک ہے ٹو یئرز انسٹالمنٹ ٹائم پہ اور جو بل اوارڈ ہے کارنر ہے ان کی سیونٹی سکس لیک ہے اور پلس یہاں پہ جو فیسنگ پارک ویلاز ہیں ان کی سیونٹی نائن لیک روپیز پرائس ہے ٹو یئر انسٹالمنٹ پہ تو امید ہم یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بیفور ٹو یئرز ہی آپ کو ہینڈ آور کر دیا جائیں گے پوزیشن آپ کو دے دیا جائے گا پلس یہاں پہ جو تھرڈ پروجیکٹ چل رہا ہے اورچرڈ ہومز کا جو کہ ٹرپل سٹوری ہومز بنایا جا رہے ہیں اور اس میں سب سے بیسٹ اپورچنیٹی یہ ہے کہ آپ اپنی پسند کا فلور سیلیکٹ کر سکتے ہیں لائک یہ اپارٹمنٹس ہیں گراؤنڈ فلور فرس فلور اینڈ سیکنڈ فلور جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اپنی پسند سے گراؤنڈ فلور یا فرس فلور یا سیکنڈ فلور پسند کریں اور اس کو اپنے لئے آپ خرید سکتے ہیں یہ ڈیرھ سال کی انسٹالمنٹ پلان پہ دیا جا رہا ہے اور بہت ہی ایزی انسٹالمنٹ پلان ہے اب یہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں سے اورچرڈ ہومز کی یہ لینڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ مین بل اوارڈ ہے مین بل اوارڈ والے جو اورچرڈ ہومز ہیں وہ نمبر ون سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نمبر ون کی اگزیکٹ لوکیشن پہ ہم کھڑے ہیں اور یہ ٹوٹلی ڈیویلپ کر دیئے گئے ہیں آن گراؤنڈ ہیں روڈز بنا دیئے گئے ہیں فوٹ پاتھ بنا ہوئے ہیں سیوریز ڈالا ہوئے ہیں سٹریٹ لائٹس لگ چکی ہیں ڈی پیز لگ چکی ہیں جو کہ الیکٹریسٹی کے لئے ہوتی ہیں جہاں پہ کنیکشن دیا جاتا ہے اور آپ کا الیکٹریسٹی کا میٹر لگایا جاتا ہے یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیویلپمنٹ کتنی تیزی سے کی گئی ہے جو ہماری پہلی ویڈیو تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تب یہ صرف لینڈ تھی تب یہاں پہ ڈیویلپمنٹ نہیں تھی لیکن اب یہاں پہ پر پروپر پلوٹ کو آن گراؤنڈ کر دیا گیا ہے اور جو پلوٹ کو آن گراؤنڈ کرنے کے لئے ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ کمپلیٹ کر دی گئی ہے یعنی یہ آلموسٹ ریڈی ٹو کنسٹرکشن ہے اس کی کنسٹرکشن ابھی سٹارٹ ہو جانی تھی لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کا معلوم ہے ورلڈ وائیڈ جو وائرس چل رہا ہے اس وجہ سے لاؤک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ چیزیں ہیں جن میں تھوڑا سا ڈیلے آ گیا ہے لیکن ہوفولی لائک ویڈن وون منت ہی اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی جائے گی اب ہم آپ کو اس کی اندر کی سٹریٹز کا ویو بھی دکھا دیتے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھا پہلے صرف یہ لینڈ ہی تھی اب یہاں پہ روڈز بنا دیے گئے ہیں سیوریز ڈال دیا گیا ہے اور اس کو پراپرلی آن گراؤنڈ کر دیا گیا ہے اب یہ ہم ٹرن کر رہے ہیں اور ہم آپ کو اس لوکیشن پہ لیکے چلتے ہیں جہاں پہ پارک بن رہا ہے موسک بن رہا ہے جو فیسنگ پارک ٹرپل سٹوری اورچرڈ ہومز بنایا جا رہے ہیں وہاں کی لوکیشن ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ابھی یہ سٹریٹ ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک کی جو سٹریٹز ہیں یہ وہ سٹریٹ ہیں ان کو بھی ٹوٹلی آن گراؤنڈ کر دیا گیا ہے روڈز کارپیٹڈ روڈز بنا دی گئی ہیں سیوریز ڈال دیا گیا ہے پلوٹس کو جو لیول کرنا ہوتا ہے وہ کر دیا گیا ہے اور یہ اب ہم اگزیکٹ لوکیشن پہ موجود ہیں جہاں پہ فیسنگ پارک اور فیسنگ موسک بنایا جا رہے ہیں یہ ہمارے جو لیف سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لینڈ پہ موسک بنایا جا رہی ہے اور اس کے بالکل ساتھ ہی پارک ہے یہ موسک اور پارکی لینڈ ہے اور جو ہمارے رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فیسنگ پارک ہومز بنایا جا رہے ہیں جو کہ فورٹی سیون سے سٹارٹ ہو کے اب ٹو ففٹی ایٹ اور سکسٹی تک کی لینڈ ہے یہ وہ لینڈ ہے یہ روڈ یہاں پہ بنا دی گئی ہے سیوریج یہاں پہ ڈال دیا گیا ہے اور پلوٹس کو لیول کر دیا گیا ہے تو جو لوگ فل ہاؤس نہیں لینا چاہتے ہیں اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی بیسٹ آپشن ہے یہ کیونکہ جس پرائسز میں یہاں پہ یہ اپارٹمنٹس دیے جا رہے ہیں اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں کسی بھی سوسائٹی سے کوئی بھی اچھی جو سوسائٹی ہے وہاں پہ یہاں اوورال لاہور میں تو اس پرائسز میں ٹو بیڈ رومز کا اپارٹمنٹ انسٹالمنٹس پہ کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے اور یہ ایک برینڈڈ سوسائٹی میں بیریہ آرچرڈ میں اس پرائسز میں انسٹالمنٹ پہ دیا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی بیسٹ اپرشنیٹی ہے جو لوگ انسٹالمنٹ پہ لینا چاہتے ہیں اپارٹمنٹ ان کے لیے بہت اچھی آپشن ہے کہ وہ انسٹالمنٹ پہ اس کو خرید سکتے ہیں اور ڈیر سال میں ان کو پوزیشن ہینڈ آور کر دیا جائے گا چاہے وہ کمرشل پرپس کے لیے یعنی رنٹ پہ چڑھانے کے لیے اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو بھی بہترین ہے اگر وہ اپنے رہنے کے لیے لینا چاہتے ہیں اور اپنی پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں تو بھی بہترین ہے کیونکہ جیسے ہی یہ اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا اس کا پوزیشن دے دیا جائے گا تو ڈیفنیٹلی اس میں ایک بہت اچھا جم پائے گا جو کہ آپ کی پراپرٹی کی ویلیو کو بھی انکریز کرے گا پلس تب تک اور بھی ڈیویلیمنٹ ہو گئی یوگی فیس فور میں تو اس کا بھی ایمپیکٹ اس کی پرائیسز پہ آئے گا تو یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سفاری ہومز جیسمن ویلاز اورچرڈ ہومز یہ پروجیکس دکھائے جو کہ انسٹالمنٹ پہ اویلیبل ہے پلس اب ہم آپ سے ایک اور option شیئر کرتے ہیں جو کہ plots کی ہے اور یہ بھی انسٹالمنٹ پہ مجود ہے پانچ مرلے کے plot اس کی آپ کو جو پرائیس ٹوٹل کاؤسٹ ہوگی وہ ٹوٹی ایٹ لیک ہوگی اٹھائیس لاک روپے اس کی ٹوٹل پرائیس ہے جس میں سے 50% آپ نے ابھی پی کرنا ہے at the time of booking اور ریمیننگ 50% پی کرنے کے لیے آپ کو 9 منس کا ٹائم مل جائے گا یعنی 9 انسٹالمنٹ میں آپ پی کر سکتے ہیں یا quarterly انسٹالمنٹ میں آپ پی کر سکتے ہیں directly آپ بہریہ کو پی کر سکتے ہیں اور پانچ مرلے کا plot آپ حرید سکتے ہیں انسٹالمنٹ پہ تو یہ جو تین چار options یہاں پہ اس ٹائم انسٹالمنٹ کی مجود تھی ان کی تمام کی locations ان کی prices اور ان کی development کے لحاظ سے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو تمام details بتائی ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اس ویڈیو کو بھی بہت زیادہ آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور انشاءاللہ جیسے ہی مزید development ہوگی یا مزید کوئی updates آئیں گی ان پروجیکٹ سے related یا کسی نئے پروجیکٹ سے related تو انشاءاللہ ہم وہ بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے Thank you very much السلام علیکم دوستو ہماری یوپین کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبائیے اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے تاکہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے شکریہ موسیقی